ہلو اینڈ ویلکم ٹو اینڈر لیکچر آف متمیٹکس فار کلاس نائنت ایکسرسائز 1.6 کوسٹن نمبر ٹو ہم کر رہے تھے کوسٹن نمبر ٹو ہے سالف دی فالونگ سسٹم آف لینئر ایکویزنز یوزنگ کریمر رول ٹھیک ہے یہ سسٹم آف لینئر ایکویزنز ہمیں گیون ہے اس کو ہم نے سالف کرنا ہے بائی یوزنگ کریمرز رول تو فرس پارٹ انڈ سیکنڈ پارٹ ہم سالف کر چکے ہیں اگر وہ نہیں دیکھا ہے تو پریویس لیکچر دیکھے آج ہم سالف کریں گے پارٹ تری ٹھیک ہے پارٹ تری کو ہم نے سالف کرنا ہے بائی یوزنگ کریمر رول پارٹ تری میں سسٹم گیون ہے 5x پلس 7y is equal to 3 and 3x پلس y is equal to 5 ہم نے اس کو سالف کرنا ہے بائی یوزنگ کریمر رول تو سب سے پہلے ہم اس سسٹم کو لکھیں گے میٹریسز کے اٹمز میں تو 5 7 3 اور 1 x y is equal to 3 5 یہ ہم نے x کے کوفیشنٹ لکھ دیئے یہ y کے کوفیشنٹ اور یہ 3 اور 5 اس کو ہم واپس ملٹیپلائی کریں گے تو اس سے ہمارے پاس یہی سسٹم دوبارہ بن جائے گا تو یہ ہم نے سسٹم کو لکھ دیا میٹریسز کے ٹم میں اب یہ آگیا ہمارے پاس میٹریکس اے یہ میٹریکس ایکس اور یہ میٹریکس بی اب ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اے کا ڈیٹرمنٹ ہم فائنڈ کریں گے اے کا ڈیٹرمنٹ 5 x 1 5 مائنس 3 انٹو 7 21 تو یہ آ جائے گا مائنس 15 مائنس 16 تو یہ اے ڈیٹرمنٹ آ گیا ہمارے پاس اب ہم نے فائنڈ کرنا ہے میٹریکس اے ایکس اے ایکس میٹریکس کیا آئے گا ہمارے پاس جو میٹریکس اے ہے اس کے جو x کوفیشنٹس ہے اس کو ہم ریپلیس کر لیں گے میٹریکس بی سے تو اس میں x کے کوفیشنٹ کیا ہے 5 اے 3 اس کو ہم ریپلیس کر لیں گے میٹریکس بی سے تو یہ آ جائے گا 3 5 اور یہ y کے کوفیشنٹ اپنی جگہ آ جائیں گے یہ ax آ گیا ہمارے پاس میٹریکس ax اب ہم ax کا کوفیشنٹ فائنڈ کر لیں گے سو 3 into 1 3 minus 5 into 7 35 اس سے کیا آ جائے گا minus 32 یہ ax determinant آ گیا minus 32 اچھا اب ہم x فائنڈ کر سکتے ہیں x ہم کس طرح فائنڈ کریں گے ax کا determinant divided by a کا determinant تو ax کا determinant کیا ہے minus 32 divided by a کا determinant جو کہ ہے minus 16 تو یہ آ جائے گا 2 x ہم نے فائنڈ کر لیا x equal آ گیا 2 کے ٹیک اب ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے اب ہم نے y فائنڈ کرنا ہے تو y کو فائنڈ کرنے کے لئے ہمیں سب سے پہلے چاہیے a y اب ہم a y matrix بنائیں گے تو a y کا matrix کس طرح بنے گا جو matrix a ہے اس میں جو y کے coefficient ہے اس کو ہم replace کر لیں گے matrix b سے تو a y matrix بن جائے گا تو یہ y کے coefficient ہم replace کریں گے b سے تو یہ a y کا matrix آ گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ a y determinant find کرنا ہے تو a y determinant 5 into 5 25 minus 3 into 3 9 تو جو a y کا determinant ہے وہ ہمارے پاس آ گیا 16 16 ٹیک تو اب ہم y find کر سکتے ہیں therefore جو y ہے وہ equal ہوگا a y determinant divided by a determinant ٹیک a y determinant 16 divided by a کا determinant جو کہ ہے minus 16 اس سے answer آ جائے گا minus 1 minus 1 آ گیا y کی value تو جو ہمارے پاس answer آئے گا solution sit جو بنے گا وہ ہوگا x x کی value ہے 2 اور y y کی value ہے minus 1 یہ answer آ گیا ہمارے پاس solution sit x اور y کو ہم نے find کر لیا take by using kramer rule تو بالکل easy ہے kramer rule اگر اس میں کچھ بھی سمجھ نہیں آیا ہو تو comment میں ہمیں mention کیجئے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ مزید explain کریں اس کو اور اس طرح جو ہے جو question number 2 تا exercise 1.6 کا وہ ختم ہو گیا question number 2 کہ یہ تین پارت تینوں ہم نے solve کر لیے kramer rule سے take کوئی بھی مسئلہ ہو تو comment میں ہمیں بتا دیجئے next جو lecture ہے اس میں ہم کریں گے question number 3 تو تب تک کے لیے یہ ویڈیو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور جو ویڈیوز مسئنگ ہو اس کو لازمی دیکھئے thank you ملتے ہیں next lecture میں